فاللہ خیرون آفیزن و اوہ ارحم راہیمین جو ہمیشہ بیمار ہے اور بہت داکتروں کے پاس میں جاتے ہیں اور طبیبوں کے پاس میں جاتے ہیں اور جتنی کے دنیا میں عقیم ہے ہر جگہ میں جاتے ہیں لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ لوگوں اس کی پینچے میں پری ہے اور اس کی دشمنوں باہت دن با دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں فاللہ خیرون آفیزن و اوہ ارحم راہیمین یا وزیفہ هر تایم چلت پیرتے یا وزیفہ کرنا اللہ سبحانه تعالی آپ کی ہر بیماری کو ہر مریضی کو شفا دے گا اور اللہ سبحانه تعالی آپ کی دشمنوں کو بھی دفن کرے گا دشمنوں کو بھی دفن کرے گا اور نحبود کرے گا اگر قابل ادایت ہو اللہ آپ کی دشمنوں کو ادایت دے گا اور دوسری ہر بیماری جو ہو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانه تعالی آپ کو جل سے جل شفا دے گا یہ وزیفہ ضرور کرنا دفن دشمن کے لیے ہی ہر بیماری شفا انہیں کے لیے ہی آج سب سے پاورفل وزیف ہے جو خواجگان چیز سے سینے بے سینے پنچ گئی ہے جو ہمارے والیوں سے سینے بے سینے پنچ گئی ہے اور یہ وزیفہ انشاءاللہ تعالی جل سے جل آپ کو شفا ملے گا جو الگ الگ ترہ بیماریوں میں مبتلا ہے مریض ہے اور جو اس کے دل کی بیماری ہے سردرد ہے اور اس کے گھرپ کا بیماری ہے اور الگ الگ ترہ جو جسم کی بیماری ہے جو اندر کی بیماری ہے اور انشاءاللہ تعالی جل سے جل آپ کو شفا مل جائے گی اور اللہ کا ذکر کرنا ورد ہے زبان یعنی جب انسان کی موہ پہ انسان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا یاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی بھی انسان کو شفا دیتے ہیں جو آیات غرحان شریف ہے جو اللہ کا نام ہے آیات غرحان شریف بھی شفا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وزیفہ ہے یہ جود ہے انسان کو شفا نہیں ملتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ میں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ آیات غرحان شریف اور غرحان شریف کی آسماء ہر بیماری کے لئے شفا ہے جو لوگ آیات غرحان شریف کو جود سمجھتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں یا جو میں وزیفہ آپ کو بتاتے ہیں یہ سب غرحان شریف سے ہیں سب اللہ کے ناموں سے ہیں میں اپنے دل سے نہیں بناتے ہوں جو بھی ہے اللہ کے ناموں سے ہے یا ولیوں نے یا وزیفہ پڑھتے تھے اور دوسروں کو پراہی کے لئے بھولتے تھے اور لوگ نے وزیفہ کر کے اس کی بیماری شفا ہوتے تھے اس کی دعفہ دشمن کے لئے سب چیز کے لئے فائدہ ملتے تھے اور لیکن نماز پڑھنا بھی بہت لازمی ہے گناہ نہیں کرنا جود نہیں بولنا یہ سب چیزوں یہ وزیفہ چلتے پھرتے ہیں ہر تائم یہ وزیفہ ضرور پڑھنا موسیقی موسیقی ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دماجیک اللہ کے ولی حضرت شمسو دین تبریزی نے فرمایا اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں جو ہر تارا پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جو عدو جنہ سپریشن ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اچھی رشن نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کے پرپروم ہے اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہی ہے گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر تارا بیماری ہے جس طرح مصیبت جس طرح آجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی آجت قبول ہو جائے ہیں میں نے خواہ جائے ذریف چشکا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سوپت کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچام سنیت پرچام امام حسین پرچام آل بید کو زندر رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سوپت کریں میرا مشان کو سوپت کریں تاکہ میں دنیا میں سونیت کا پرچام کو بلند کرو ایک برا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواہ جائے ذریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو ہمارا سوپت کرنے کے لیے ہی امارا واسپ نمبر یہاں ہے یہ واسپ کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو آکھون نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سوپت کریں اللہ سبحانہ وتعالی سب آپ کی دعا قبول کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سوپت کریں اللہ اس کو دین و دنیا سے مولمال کرے یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ ذریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ ذریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہم اندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے اندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی اور ہمارے اندوستان کے لنیل kept بASH Ừ T اور ہمارے اندوستان کے لئے ح Roz